کچھ باتیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں اور مزید کچھ معلومات آج دینا چاہتا ہوں یہ ایک انتہائی مؤثر حفاظتی تدبیر ہے جو عام جراسیم اور جراسیم سے ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کرتی ہے میں نے کچھ پہلے باتیں بتائی تھی جو حفاظتی ٹیکیں ہوتے ہیں وہ اس میں جراسیم زندہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو ختم بھی کیا ہو سکتا ہے مگر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ زندہ جراسیم سے بھی بنائی جائیں یا اس کے کچھ حصوں کی بنائی جائیں تو وہ بیماری تو نہیں کر سکتی ہیں مگر ایسا کرتی ہیں کہ بچے کی جسم میں اس کی وجہ سے دفاعی قوت یا دفاعی نظام یا انٹی بارڈیز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتی ہیں اور پھر اگر انی جراسیم کا حملہ ہوتا ہے تو اس بچے کو وہ بیماری نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے وقت بھی دی جاتی ہے جب اس بیماری کا چانس بہت زیادہ ہو مثلاً ٹبرکیروسز یعنی تپے دک کی بیماری جو پہلے سال سے ہی شروع ہو سکتی ہے تو اس کا ٹیکہ جو ہے وہ پیدائش پہ ہی دی دیا جاتا ہے اسی طرح پولیو ہے وہ بھی پیدائش سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے اس کے برعکس خسرے کا ٹیکہ نو مہینے پہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کچھ قوت مدافع ماں کی طرف سے بچے کو آئی ہوتی ہے اور اس لیے نو مہینے تک اس کی حفاظت ہوتی ہے اس کے بعد اس کو اس ٹیکے کی زورت پڑتی ہے تو ٹیکے کے کئی طریقے ہیں دینے کے بچے بہت گھبراتے ہیں ٹیکوں سے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ ان کو ڈراتے رہتے ہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے مگر کچھ حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ پلائے جاتے ہیں مثلاً قطرے ہیں پولیو کے ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے اس کا اور یہ اسحال کی بیماری ہے روٹا وائرس اس سے جو اسحال کی بیماری ہوتی ہے اس سے حفاظتی جو ٹیکہ ہے وہ بھی پلائے جاتا ہے اور دو مرتبہ دیتے ہیں چھ مہینے سے پہلے پہلے اس کے علاوہ جلد کے اندر ٹیکے دیے جاتے ہیں جو بی سی جی کا ٹیکہ ہے یعنی تپے دک کے خلاف ٹیکہ ہے وہ اس طرح دیے جاتا ہے جلد کے نیچے دیے جاتا ہے جس طرح یہ خسرے کا ہے جرمن میزلز ہے یا چکن پاکس جس کو ککڑا لاکڑا کہتے ہیں اس کا ٹیکہ ہے اور کچھ پٹھوں میں دیے جاتے ہیں اور اس کی ایک مثال نمونیا کا ٹیکہ ہے جو پٹھوں میں دیے جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہیں جو پٹھوں میں دیے جاتے ہیں تو کچھ ٹیکے بار بار دیے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس ٹیکے کا کتنی دیر میں اثر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو دوسری یا تیسی خوراک دینے سے اس کی قوت مدافع بڑھانے میں کتنی خوراکیں جو ہیں وہ موصر ہوں گی اور اس حساب سے کچھ ٹیکے جو ہیں جن کو بار بار دیے جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جس کی پھر بعد میں ایک مرتب پھر اس کی ایک خوراک دی جاتی ہے مثلا یہ ٹیٹنس یا تشنج کا ٹیکہ ہے یہ پہلے سال میں بھی لگتا ہے پھر دوسرے سال میں بھی لگتا ہے پھر پانچ سال پہ بھی لگتا ہے تو اس کی مختلف وقتوں میں یہ اس کو دیا جا سکتا ہے اور ایک نظام کے حساب سے دیا جاتا ہے تو جو نظام ہے جو انہوں نے حساب ہم نے بنایا ہوا ہے اسی کے حساب سے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹیکے لگائیں آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے اسی طرح سرکاری سطح پہ بھی مفت ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور بڑے اچھے ٹیکے ہیں اور ان کو بھی آپ لگوا سکتے ہیں ایک سال تک یہ ٹیکے چلتے رہتے ہیں تو جو بتایا گیا ہے اسی حساب سے ٹیکے لگوانے چاہیے مگر اس میں کچھ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹیکے اگر ایک سے زیادہ لگانا ہو تو وہ بچے کے لیے مذر تو نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کے جو ڈاکٹر ہیں جب وہ آپ کو ٹیکہ لگانے لگیں گے آپ کو یا آپ کے بچے کو تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون سے ٹیکے ایک وقت میں ایک سے زیادہ لگائے جا سکتے ہیں اس سے بچے کو کوئی الٹا اثر نہیں ہوتا اور اس کی دفاعی نظام ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں دونوں بیماریوں کے خلاف اپنا ایک محاذ یا اپنی انٹیوارڈ باڈیز یا قوت مدافعت کا نظام جو ہے وہ بنا سکے تو ایک سے زیادہ ٹیکہ ایک وقت پہ لگ سکتا ہے وہ آپ کے ڈاکٹری آپ کو بتائیں گے اور جو آخری بات بہت سے والدین مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے شروع کیے اور پھر کسی وجہ سے ہم ٹیکے نہیں لگا سکے تو اب کیا کریں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایک ٹیکے کا اور اس میں سے ایک یا دو لگنے کے بعد نامکمل ہے تو پھر وہاں سے ہی اس کو آگے چلانا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ پھر شروع سے شروع کیا جائے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ دوبارہ شروع سے شروع کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی اسو آپ کے لئے آسانی ہے تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بہت موسر اور بہت کارامد یہ ہمارے پاس حفاظتی طریقہ ہے جراسیم سے بچنے کا اپنے بچوں کو بچانے کا اور یہ ٹیکے لگوالینے چاہیے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اور کئی مرتبہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یہ لگائے جاتے ہیں